بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ندیم خالد ناظرین میں اس وقت عمران خان صاحب کی رہائشگاہ کے اندر موجود ہوں جہاں پر جو ہے باہر جو اس وقت حالات چر رہے ہیں وہ آپ اپنی ٹی وی سکرینوں پر دیکھ رہے ہوں گے اندر کے حالات آپ کو دکھا رہا ہوں عمران خان صاحب کے گھر کے اندر کے یہ حالات ہیں جہاں پر ان کا ذاتی سٹاف موجود ہے اور اس کے علاوہ صرف میڈیا کے لوگ ہی اندر موجود ہیں جو سکیوٹی وہ بھی معمول سے کم ہے اور اس کے علاوہ وزیر اطلاعات جو نقران ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جی یہاں پر جو ہے مبینہ طور پر کچھ دہشتگرد ہیں تیس سے چالیس تو ان کا جو ہے وہ کیا حالات ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر جو ہے یہ ہمارے میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں مختلف چینل سے جن کی عمران خان صاحب سے کوئی دیر بعد جو ہے وہ ملاقات ہوگی اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اندر جو ہے وہ کیمپ مختلف کنوپی لگا کے جو ہے یہ کیمپ بنائے گئے ہیں اور یہ جو ہے وہ میڈیا کے دوست جو ہے وہ اپنی ریکارڈنگ شکارڈنگ کر رہے ہیں یہاں پہ جبکہ جو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے اب دیکھیں عمران صاحب کیا گفتگو کرتے ہیں وہ اس روالے سے بھی جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور جو ہے انہس اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں میرے دوست وہ اس وقت جو ہیں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان سے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کیا حالات ہمیں یوائز کیا گیا کہ آپ ساری شکریہ دیکھائیں اور بتائیں کہ کون سے ایسا شخص ہے جو یہاں پہ موجود ہے جو کہ دشتگرد ہے لیکن یہاں پر یہ دشتگرد تو نہیں ہے کہ جتنے میں یہ میڈیا کے لوگ ہیں اور آپ ریپورٹ کر رہے ہیں امن خان صاحب کی سکیورٹی موجود ہے اور امن خان صاحب بار ہاں یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ وارلٹ لے کر آئیں اور لیگلی طور پہ یہاں پہ آکے تلاشی لیں میں تلاشی دینے کے لیے تیار ہوں اس کے بعد آپ جائیں لیکن دس طریقے سے باہر پولیس موجود ہے جو ایک کہا جا رہا ہے عامر بیت صاحب کی جانب سے جو کہ پجاب کی ترجمان ہے کہ یہاں پہ دشتگردوں نے پناہ لی ہوئی ہے لیکن ایسا ایسی یہاں پہ کچھ صورتحال نہیں ہے اور میرے خیال میں یہ غلط بیانات دے جا رہے ہیں یہ ساری کیا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو اس وقت باہر کی صورتحالہ ہے اور اندر کی صورتحالہ کیا منظر ہے دیکھیں باہر جو ہے وہ پولیس موجود ہے چاروں طرف جو ہیں پولیس کی گاڑییں موجود ہیں اور اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ریپورٹ کر رہے ہیں میں ریپورٹ کر رہا ہوں جتنے بھی صاحب ہیں وہ یہاں پہ محض بیٹھ کے ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور ان کو انوائٹ کیا گیا چیئرمن کی طرف سے میں فرانسہ صاحب کے یہاں پہ آکے دیکھیں اور بتائیں کون سے دہشتگرد یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کن کو ہم نے بنا دی ہوئی ہے جن کو وہ گفتار کرنا چاہتے ہیں میں رہا یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ وارٹ لے کر آئیں اور یہاں پہ تلاشی کریں اگر آپ کو یہاں پہ کوئی دہشتگرد نظر آتا ہے لیکن اس اگر میں یہ کہا کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے مجھے گفتار کرنا ہے اور یہاں پہ صرف صرف پلیس کے جو پرسنل سیکیورٹی ہے ایمن خان صاحب کی وہ موجود ہے میڈیا کے لوگ موجود ہیں اور دو تین کوکلا کی ٹیم ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئی ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ گھا جاتا کہ یہاں پہ دہشتگرد ہیں کیونکہ ہم خود یہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں یہ براہ راست نظر ہیں اس وقت جو وقت ہے وہ نو مجھنے والے ہیں شاید تو ابھی تک یہاں پہ سوٹے حال نہیں ہیں اور باہر کیسے سوٹے حال مکمل طور پر زمان پارک جو رسے جاتے ہیں مکمل طور پر بند کر دے گئے ہیں ابھی یہ دیکھیں وکلا کی ٹیم یہاں پہ پہنچ چکی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وکلا جو ایمن خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لئے یہاں پہ آ چکے ہیں جی ناظرین آپ یہ براہ راست منظر دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت امران خان صاحب کی رائشگاہ کے اندر جو اس وقت چل رہے ہیں وکلا جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اس کے بعد کیونکہ امران خان جو ہیں وہ یہ قانونی ایک مسئلہ ہے قانونی مسئلہ درپیش ہے اور امران خان صاحب اس کو قانون کے مطابق جو ہیں دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ریپورٹر فیضان موجود ہیں ہان جی فیضان کیا آل ہیں کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ منظر منظر اندر تو بڑا پرسکون ہے مطلب جو کہا جا رہا تھا کہ اندر شاید جائشت گرد موجود ہیں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے سارے ریپورٹر بھائی موجود ہیں اور جو پرسنل سٹاپ ہے وہ ہے اور اندر تو اس کے علاوہ کوئی بندہ نظر نہیں آرہا اب پتہ نہیں ہو سکتا ہے جس طرح ایک بار پہلے بھی گھر کا آپریشن کیا گیا تھا تو اصلہ نکلایا تھا شاید کو بندے نکلیں مجھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہماری یہ پنجاب پولیس ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے پولیس باہر تیار ہے آپریشن کے لیے اب دیکھنا یہ ہے کب تک ہوتا ہے کیونکہ آج دو تین بجے سے تو گالبن باہر کھڑے میں آمیں تو یہ خان صاحب یہاں پر ان کی کیا ایکٹویٹیز ہیں مکلا سے مکلا آئے ہوئے ہیں مل مکلا اگر آدھری آئی ہے ان سے ملاقات کے لیے آزائر سی بات ہے وہ اپنی لگل ٹیم بھی بلائیں گے ان سے مشابت کریں گے ابھی کچھ تیار ہوں سرچ اپریشن کے لیے جو اس کا لیگل وے ہوتا ہے آپ وارنٹ لے کے آئیں میری جو گھر کا سٹاف ہے یا میں ہوں میں بڑپور تعمل کروں گا آپ کو اپنے گھر کی تلاشی دوں گا تاکہ آپ تسلی سے یہاں پر اگر شرپسند ناصر موجود ہیں تو ان کو لے کے جائیں کیونکہ خان صاحب کا کہنا ہے کہ خطرہ تو ان کی جان کو بھی ہے تو اس لیے وہ تعمل کے لیے تیار ہیں جو صافی یہاں ریپورٹ کرتے ہیں ان کی جان بڑا خطرہ اگر یہاں پر تیس چالیس دہشتگرد موجود ہیں تو اس بارے میں آپ کو اپنی سیفٹی کے بارے میں کیا کہیں دیکھیں سیفٹی جو ہے وہ آپ کے بعد بلکل ٹھیک ہے کہ ہم صافی بائیوں کو بہت خطرہ ہے ہمیں خالی دہشتگردوں سے خطرہ نہیں ہے ایک دم سے اگر اپریشن ہو گیا تو ہمیں اس میں بھی خطرہ ہے کوئی پتہ نہیں چلتا وہ صافیوں کو بھی ایک دفعہ لیتر پولا ہو جاتا ہے تو اس لیے ہماری ہم تو صافیوں کو بھی اٹھایا گیا جو یوٹیوب پر ہمارا ایک بڑا اچھا دوست ہے نیو میں ہوتا ہے وہ کیمرامین اس کو اٹھا لیا گیا تھا آت سبح چھوڑا گیا پھر ہمارا ایک دوست ہے نومان ٹیلی پوائنٹ پر اگرتا ہے کام یوٹیوبر ہے وہ اس کو بھی کالز آئی ہیں کہ آپ کا نام بھی ہے لسٹ میں تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اس دور میں ہو رہا ہے جب ہمارا ایک نگران وزیراعالہ خود صحافی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بندہ خود فیلڈ میں رہا ہو خود اس کو پتا ہو کہ ہار زون میں دو لوگ ہوتے ہیں ایک پولیس والے ایک میڈیا والے ہیں اور تیسری جو ہوتی ہے وہ تھرڈ پارٹی ہوتی ہے تو اس کے باوجود ان کو سب کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی جو میڈیا کے ورکرز ہیں ان کو اٹھایا جا رہا تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ مطلب وزیراعالہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وہی لوگ ہیں آپ بھی کبھی اسی سٹرگل سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں تو ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے یہ ہمارے ساتھ جو یہ بکلا جو حضرات ہیں جو ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو سلام علیکم صاحب کیا قانونی طور پر دیکھ رہے ہیں مراہ حان صاحب زمانت پہ ہیں اس طرح کسی کے گھر بھی دہشت گرد کہہ دینا کہ موجود ہیں یہ تو بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے قانونی حصیت کیا اس کی قانونی حصیت نہیں ہے یہ قانونی طریقہ یہی ہے کہ اگر ان کو خدشہ ہے کہ یہاں پہ کوئی دہشت گرد ہیں ان کو پوائنٹ اوٹ کریں کہ فلاں فلاں دہشت گرد ہیں ان کے لیے یہاں پہ آئیں آکر کے پیسپلی اپنی سرچ اوٹ کریں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے سرچ ورنٹ لے آئیں یہاں پہ آکے میڈیا جو ہے میڈیا کی جو ہے نا وہ پریزنس میں وہ جو ہے نا سرچ اوٹ کریں اگر ان کو دہشت گرد ملتے ہیں تو یہ پھر جو ان کی جو ہے نا اس سے بڑی کیا بات ہے کہ ان کے نا کے نیتے یہاں پہ دہشت میں رہ رہے ہیں اور خان صاحب جو پیسپل کی بات کرتے ہیں جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اور جو فالوگر بھی ان کے آئین اور قانون کے مطابق رہتے ہیں اس طرح ملک میں انسرجنسی کی سوچویشن جو ہے نا کریئیٹ کر دینا یہ لوگوں کی نہ صرف لوگوں کے امن کے خلاف ہے بلکہ یہ آئین اور قانون کے بھی خلاف ہے اور اس سے معاشرے میں بد امنی پائے گی بجائے اس کے ملک میں کوئی امن آئے ملک آگے بڑھنے کے لیے جو ہے نا ملک میں سٹرگل کیا ہے سر کیا وکلا کمیونٹی جو ہے جو آئین کی بھی محافظہ ہے جو قانون کی بھی محافظہ ہے وہ کیا اس حوالے سے لاحیہ عمل اختیار کرے گی اگر یہ قانونی کام ہوتا ہے دیکھیں جی بکلا کا کام ہے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے عدالتوں میں جا کر کے کسی بھی ان لیگل ان لا پل ایکٹ کو جو ہے وہاں پہ جا کر کے اسیل کرنا کوٹ میں کہنا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ تضامیہ نے یہ اپنا تھارٹی نے غیر قانونی طور پر کیا ہے اب عدالتیں جو غیر قانونی طور پر کیا ہے اب عدالتیں جو